کوویٹ پھر سے لوٹ آئے اس کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں اور کافی لوگ بھی بیمار ہو رہے ہیں دلی میں اس کی سنکرمت در 20 فیصدی غریب ہے اس ہفتے میں اس میں ایک موت بھی ہو گئی ہے ایسے میں تمام راجے سے لے کر ستر کو گئے ہیں سال 2020 میں یہی وقت تھا جب کرونا نے اپنے پیر پسارنے شروع کر دیا تھے ایسے میں لگ رہا ہے کہ اپریل میں پھر کہیں کرونا کے انٹری بھاری نہ پڑ جائے ہریانہ نے اس کی چوتھی لہر کی تیاری شروع کر دی ہے سرکاری کرمچاریوں اور ادھکاریوں کے لیے ماس پہننا انیوار کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ تمام راجے سرکاروں نے اس پر نظر بنائے ہوئے ہیں لیکن جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس سے آنکھیں چھرا رہے ہیں وہ ہیں عام آدمی پھر چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا پبلک پلیس ایسی جگہ پر کم ہی لوگ ماس لگائے نظر آتے ہیں سینٹائزر تو فری میں ملے تو بھی لوگ اب استعمال نہیں کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ کوویڈ کا ڈر اب انہیں دلوں میں نہیں رہا بے شک ڈاکٹر کبھی یہی کہنا ہے کہ اس بار کا کوویڈ جان لے والا ہی ہے لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سافدھانی نہ بڑھتی گئی تو یہ آپ کو اچھا خاصا نقصان پہنچا سکتا ہے اس لیے یہ فیصلہ اب آپ کو لینا ہے کہ آپ پریشانی آنے پر انتظار کریں گے یا پہلے سے اس کا بچہار شروع کر دیں گے محض ایک ہفتے کے انترال میں ہی دلی میں کوویڈ کی سنکھیا دس گنی ہو چکی ہے حالانکہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس بار کے وائرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کوئی گمبھی روپ سے بیمار پڑ رہا ہے لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن لوگوں کو شکر یا ہائپرٹینشنز جیسی بیماریاں ہیں انہیں زیادہ سافدھانی رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کو یہ بیماری زیادہ پریشان کر سکتی ہے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ راجدھانی دلی کے زیادہ تر گھروں میں اس بیماریوں سے پیڑت کوئی نہ کوئی ویکتی ضرور ہے ایسے میں دلی کے زیادہ تر گھر اس طرح کے کرونا کے رڈار پر ہیں کرونا کے بڑھتے ماملوں کی بیچ کے اندری سواس منتری منسوک مڑھاویا نے راجسے سترک اور کوویڈ-19 پرابندن کے لیے تیار رہنے کو کہا ہے کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں